تو جنات کے بارے میں کسرت سے واقعات سننے میں آتے ہیں مگر یا تو وہ بلکل من گھڑت ہوتے ہیں یا ان میں مبلغے سے رنگ امیزی کی جاتی ہے میں نے بھی ایسے بہت سے واقعات سنے ہیں مگر جو واقعہ پیان کر رہا ہوں وہ من و ان حقیقت پر مبنی ہے یہ عجیب واقعہ میرے ایک قریبی عزیز کو پیش آیا سید مختار احمد صاحب ایک پنچنر پولیس آفیسر ہیں اور اس وقت ان کی عمر تقریباً پچانوے سال ہے وہ اب خاصے ضعیف ہیں اور کمر خمیدہ ہے مگر ان کی دماغی حالت بلکل درست ہے میں ان کے اس بیان کردہ واقعہ کے بارے میں پورے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بلکل درست ہے کیونکہ بزرگ مصوف نہائیت سالے اور نیک انسان ہیں اور لڑکپن ہی سے ارکان دینی کے پابند رہے ہیں اور حجے بیت اللہ سے بھی مشرف ہو چکے ہیں ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اس بارے میں جھوٹ سے کام لیا ہوگا اب آپ انہی کی زبانی یہ حیرتناک واقعہ سنیے اب سے تقریباً بہتر سال پہلے میرے والد بیر یوسف علی صاحب زیلہ ڈیرہ غازی خان میں تحصیل دار تھے اس زمانے میں ڈیرہ غازی خان دریائے سندھ کے کنارے آباد تھا جو بعد میں دریائے پرد ہو گیا اور موجودہ شہر آباد کیا گیا اس پرانے شہر میں ایک مرتبہ ایک بزرگ مولانا عبداللہ خان صاحب آئے جو بڑے عامل تھے میرے سامنے انہوں نے ایک مرتبہ ایک ٹھیکرے پر ایک نقش بنایا اور ٹھیکرہ اپنے ہاتھ پر رکھ دیا ٹھیکرہ یعنی پرانا بردن فوراں ہی ایک چیل جو خاصی بلندی پر پرواز کر رہی تھی ان کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گئی گویا کہ یہ جب کا نقش تھا اور اس کی تاثیر کا یہ مظاہرہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک قریب کھڑی ہوئی گائے کو کچھ دیر غور سے دیکھا تو گائے گر کر ترپنے لگی غرض یہ کہ یہ بزرگ عاملیں کامل تھے میں نے ان سے ایک عمل سیکھا جس کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے تکمیل ہونے پر جنات جہاں بھی ہوں گے ظاہر ہو جائیں گے یہ چالیس روز پڑھنے کا عمل تھا رات کو الہتہ جگہ آیتل کرسی پڑھ کر اپنے چانوں طرف ایک حسار کھنچنا پڑتا تھا اور گیانہ ہزار ایک سو مرتبہ وہ عمل پڑھنا ہوتا تھا یہ بھی شرط تھی کہ اس عمل کے دوران میں نے اس کا احتمام کیا اور عمل شروع کر دیا چند روز کچھ معلوم نہ ہوا یوں ہی دن گزرتے رہے پھر کچھ شکلیں نظرانہ ہو گئیں اور شکلیں بھی عجیب و غریب جو مجھے ڈرانے لگیں یہ ان کا ڈرانہ اتنا بڑھتا گیا حتیٰ کہ ایک آدمی رات کو کوئی نیزہ اٹھایا اور اس نے یہ نیزہ دفتاً میری طرح بڑھایا ایک مرتبہ شیر بھی دکھائی دیا مگر یہ سب کچھ اس حصار سے باہر رہے جب میں نہ ڈرا اور اپنے وظیفے میں مصروف رہا تو رفتہ رفتہ ان کا ڈرانہ بھی مجھے ختم ہوتا گیا غرض یہ کہ میں نے چالیس روز کا یہ عمل مکمل کر لیا تقریباً پندرہ سال بعد میں ریاست ٹونک میں بطور اسیسٹنٹ سپریٹنڈنٹ پولیس تینات رہا ریاست کے نواب اس وقت ابراہیم علی خان صاحب مرہوم تھے جنہوں نے بڑے طویل عرصہ تک اس ریاست پر حکمرانی کی شہر ٹونک میں جب مجھے مکان کی تلاش ہوئی تو معلوم ہوا کہ صاحبزادہ یونس خان صاحب کا ایک ملکیتی مکان جو وسیع اور عریض سی منزلہ یعنی تین منزلہ مکان خالی ہے لیکن اس مکان میں ایک مسئلہ ہے کہ اس مکان میں آسیب کا دخل ہے اور گزشتہ کرائیدار کو اس مکان سے نیچے پھینک دیا گیا تھا اگرچہ وہ بچ گیا تہم اسے بہت سی چوٹے آئیں زخمی ہو گیا ہمت نہیں کرتا تھا چونکہ میں خود عامل تھا اور اس بنا پر مجھے جنات وغیرہ کا کوئی ڈر نہیں تھا لہٰذا میں نے اس مکان کی دوسری منزل پر رہائش اختیار کر لی مجھے بغیر قرائے کے بہت سانی مکان مل گیا نجلی منزل پر میرا اردلی کانسٹیبل نظر محمد رہتا تھا اور گھوڑا بھی بانتا تھا اہل و ایال اس وقت ساتھ نہ تھے چند روز بعد ایسا اتفاق ہوا کہ مغرب کے بعد میرے سر میں درد ہونے لگا میں نے ایک پیالی میں تیل لیا اور پاہر سہن میں اپنی چارپائی کے ساتھ رکھ دیا اور اپنے اردلی نظر محمد کو آواز دی کہ وہ آ کر میرے سر میں تیل کی مالش کر دے میں خود چارپائی پر لیٹ گیا نظر محمد نہیں آیا تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی عورت میرے سرانے آ کر بیٹھ گئی ہے اور میرے سر میں تیل لگا رہی ہے چوڑیوں کی جھنکار سے عورت کی موجودگی ظاہر ہوئی بڑی دیر تک یہ عورت میرے سر میں تیل لگاتی رہی پھر ایک بار میں اٹھ کر بیٹھ گیا وہ عورت بھاگ کر فوراں سیریاں چڑھنے لگی میں نے دیکھ لیا وہ عورت زینہ تہہ کر کے تیسری منزل کی چھت پر چلے گئی میں سمجھ گیا کہ یہی عورت اس مکان کا حصیب ہے پھر کچھ روز بعد ایسا ہوا کہ میں تحمد باندھ کر نہانے کے واسطے غسل خانے میں داخل ہوا میری عادت تھی کہ گرمیوں بے بھی قدر کرم پانی سے نہاتا تھا غسل خانے میں جو پانی رکھا ہوا تھا وہ زیادہ گرم تھا میں نے آواز دی نظر محمد ذرا تھنڈا پانی دے جاؤ لیکن نظر محمد اردلی نے جو نچلی منزل میں رہتا تھا میری آواز نہ سنی اتنے میں غسل خانے کے دروازے کے پردے کے پیچھے سے ایک عورت کا ہاتھ اندر آیا جس میں تھنڈے پانی سے بھرا ہوا ایک بڑا سا لوٹا تھا میں نے یہ لوٹا لے لیا اور ہاتھ پردے کے پیچھے واپس چلا گیا میں نے لوٹے کا تھنڈا پانی گرم پانی کے برطن میں ڈال دیا چند منٹ بعد پردے کے پیچھے سے خالی ہاتھ غسل خانے کے اندر آیا گویا خالی لوٹا طلب کر رہا تھا میں نے دنستہ لوٹے کو ذرا فاصلے پر ایک تاک میں رکھ دیا اور جب ہاتھ غسل خانے کے اندر آیا تو میں نے کہا لوٹا نہیں ملتا اور لوٹا اٹھا کر ہاتھ واپس چھوٹا ہوتا ہوا باہر چلا گیا پھر کچھ عرصہ بعد ایسا ہونے لگا کہ جب میں صبح کو قرآن شریف پڑھتا تو قریب ہی ایک عورت کی آواز خوش الہانی سے قرآن شریف پڑھنے کی آتی تھی پھر کچھ روز بعد ایسا ہونے لگا کہ جب میں قرآن شریف پڑھتا تھا تو قریب ہی فرش پر بیٹھی عورت بھی قرآن شریف پڑھتی ہوئی نظر آتی تھی پھر شن دن بعد وہ عورت مجھ سے ہم کلام ہوئی یعنی اس نے مجھ سے بات کی اور میرے پوچھنے پر کہا کہ میں قوم جنات سے ہوں اور میرا نام بلکیس ہے میں بیوہ ہوں اور مکان کے تیخانے میں میرا مسکن ہے اس کے بعد گاہے بگاہے جب میں اکیلا ہوتا تو یہ بلکیس نامی جنی آ جاتی اور مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ جاتی اور بہت محذبانہ اور معقول گفتگو کرتی تھی وہ دیکھنے میں تقریباً پہنتی سال کی معلوم ہوتی تھی اچھا خاصا سرخ و سفید رنگ تھا صحت مند اور قبول صورت تھی شکل سے پٹھانی معلوم ہوتی تھی عام عورتوں کے سے کپڑے پہنتی تھی اور دوپٹے سے سر اور سینہ ڈھکا ہوا ہوتا تھا اس میں سے صرف ایک بات انسان سے مختلف تھی وہ یہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں اس قدر تیزی تھی کہ نظر ان پر نہ ٹھہرتی تھی اور اس کو دیکھ کر روب سا تاری ہو جاتا تھا اگرچہ میں عامل تھا اور ربادت گزار تھا تاہم اس کی موجودگی میں بمشکل اپنے اوپر قابو رکھتا تھا اور اس سے مروب رہتا تھا ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ پانی بھرنے والا پانی کی مشک لے کر دوسری منزل پر آیا اور اس نے بلکیس کو دیکھ لیا جو تیسری منزل پر کھڑی ہوئی تھی وہ آدمی یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا اور اس کی مشک پھٹ گئی رفتہ رفتہ اس بات کی شہرت ہو گئی کہ وہ جن ذاتی میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے بات بھی کرتی ہے نواب ابراہیم علی خان والی ٹونک کے ایک مامو ذات بھائی عبد الحمید خان تھے جو ان دنوں ٹونک میں ایک سائز اور انکم ٹیکس کمیشنر تھے وہ بہت بہادر اور جری جوان تھے اور شیر کا شکار بغیر مچان کے امنے سامنے کرتے تھے آخر میں ان کی موت اس طرح واقع ہوئی کہ شکار کے دوران ایک شیر نے انہیں ہلاک کر دیا جب عبد المجید کو معلوم ہوا کہ میرے پاس جن ذاتی آتی ہے تو انہوں نے مجھے بلائیا اور اسرار کیا کہ میں ان کو وہ جن ذاتی دکھاؤں پہلے تو میں نے منع کیا پھر کہا کہ اچھا میں اس سے پوچھ کر جواب دوں گا بلکہ اس سے پوچھا تو اس نے کہا اچھا اگر وہ بہت زد کرتے ہیں تو میں سامنے آ جاؤں گی تیہ یہ ہوا کہ میرے تالی بجانے پر وہ تیسری منزل سے سڑھیوں کے راستے دوسری منزل پر آ جائے گی ان کے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے ایک تو ان کا شکاری ساتھی تھا اور دوسرے ایک سفید ریش حافظ صاحب تھے میں نے کہا پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں چنانچہ ہم نے نماز پڑھی اور پھر میں ہم تینوں کو کسی بہانے سے اوپر کی منزل میں لے گیا مبادہ ان کو بعد میں خیال ہو کہ میں نے تیسری منزل پر کسی عورت کو چھپا رکھا تھا اور وہ ہی ان کے سامنے آ گئی تیسری منزل میں نے ان صاحبان کو دکھا لی وہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا ساری منزل خالی تھی پھر ہم سیڑھیوں سے اتر کر دوسری منزل کے سہن میں آ کر بیٹھ گئے میں نے تیہ شدہ ذریعہ استعمال کیا یعنی تالی بجائی میری تالی بجاتے ہی بلکیس سیڑھیوں سے اترنے لگی اسے دیکھ کر تینوں صاحبان پر مختلف اثرات نمدار ہوئے حافظ صاحب نے تو بلکیس کو دیکھ کر ایک دم سر جھکا لیا اور آنکھیں نیچی کر لیں عبد المجید خان کا جو شکاری ساتھی تھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی سب سے زیادہ اثر عبد المجید خان پر ہوا انہوں نے میرا گھٹنا پکڑ لیا اور بری طرح کامنے لگے بہرحال یہ حال دیکھ کر میں نے بلکیس کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور وہ سینہ چڑھتے ہی واپس ہو گئی عبد المجید خان کو تیز بخار چڑھایا اور میں نے گاڑی میں ان کو گھر بھیجوا دیا جب نواب ابراہیم علی خان کو علم ہوا کے سامنے جنزادی کو بلایا کیا تم یہ چاہتے تھے کہ وہ مر جائیں اور ان کی جگہ تم کو مل جائیں اس زمانہ میں ٹونک میں محمد انیف سپریٹنڈنٹ پولیس تھے انہیں گھوڑوں کی اچھی شناخ تھی میں نے انہیں اپنا نیا خرید کردہ گھوڑا دکھانے کے لیے اپنے گھر بلایا انہی دنوں میں خوش کھسالی کی وجہ سے گھاس کی بہت قلت تھی محمد انیف خان نے بہت گھاس اکٹی کر لی تھی مگر وہ گھاس کم ہونے لگی تھی ان کو چوری کا شوبہ ہوا انہوں نے گھاس پر رنگ چڑھوا دیا تاکہ کہ کہیں اور نظر آئے تو چوری کا پتہ جال جائے ادھر میرے ملازم نے مجھ سے کہا کہ جو گھاس منگوائی تھی وہ ختم نہیں ہوئی چل رہی ہے جب ہنیف خان میرا گھوڑا دیکھنے میرے مکان کی نچلی منزل میں آئے تو انہیں یہ دیکھ کر بہت تاجب ہوا کہ گھوڑے کے آگے ان کی گھاس پڑی تھی جس کو انہوں نے رنگ کے چھیٹوں سے پہچان لیا اور کہا ہم نے چور پکڑ لیا یہ گھاس کہاں سے آئی میں نے کہا یہ گھاس تو میری اپنی ہے آپ کے یہاں سے میں گھاس کیوں مگواتا بعد میں جب بلکیز جنزادی تنہائی میں میرے پاس آئی تو اس نے بتایا چونکہ محمد ہنیف خان کے پاس مفت کی گھاس آئی ہوئی تھی اور گھاس کے قلت تھی لہٰذا اس نے یہ گھاس میرے گھوڑے کے لیے مگواتی تھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ رات کو جب میں گشت کرنے شہر میں جاتا تھا تو بلکیز کچھ فاصلے سے میرے پیچھے پیچھے چلتی تھی ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ رات کے تقریباً تین بجے تھے میں شہر کا گشت کر رہا تھا اور کچھ پیچھے بلکیز تھی ایک چوک میں پولیس کا سپاہی ڈیوٹی پر کھڑا تھا وہ اندھیرے میں یہ سمجھا کہ میرے پیچھے میرا اردلی نظر محمد خان ہے اس نے یہ سمجھ کر کہا کہ خان ذرا بیٹری دینا اور آگے بڑھ کر بلکیز کا ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ پکڑتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور میں واپس گھر چلا آیا اگلے روز تھانے میں اس سپاہی نے جو ریپورٹ لکھوائی وہ یہ تھی کہ رات کے تین بجے کے قریب میں ڈیوٹی پر کھڑا تھا کہ اسسٹنٹ سپریٹنڈنٹ پولیس صاحب کشت کرتے ہوئے ادھر آگئے ان کو میں نے سلام کیا اور پھر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ان کا اردلی نظر محمد خان ہے اس سے آگے بڑھ کر میں نے بیٹری مانگی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر مجھے کوئی خبر نہ رہی حتیٰ کہ علل صبح ایک سپاہی ادھر آیا اور اس نے مجھے تھانے پہنچایا ایک دن میں نے دیکھا برامدے اور کمرے میں جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہیں خون کے چھینٹے نہ صرف فرش پر تھے بلکہ دیوار اور چھت پر بھی تھے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک آندھی سی آئی تھی اور اس کے دیکھا تو سہن میں جو انار کا درخت تھا وہ اکھڑا پڑا تھا اور جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے تھے میں کچھ نہ سمجھ سکا کہ ایسا کیوں ہوا جب میں واپس اپنے گھر آیا تو جنزادی بلکیس نے بتایا کہ جنات کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے انار کا درخت اکھڑ گیا تھا اور خون کے چھینٹے پڑے تھے میری بیوی کے انتقال کی جب حبر آئی تو بلکیس نے اظہار تازیت کیا اور قرآن شریف کی آیات پڑی جب تک میں اس مکان میں رہا وہ جنزادی بلکیس میرے پاس آتی رہی اور جب میں کسی وجہ سے دوسرے مکان میں منتقل ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ کبھی میرے پاس نہ آئی موسیقی